جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیئرز کیا حال چلیں آپ کے امید کرتا ہوں کہ اب لوک ہے جدیت سے ہوں گے چوری میں نے آپ کے سامنے تیز کر لی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز گوشت کر لی ہے جی ہم بلکل ٹھیکا نیاز میرے پاس اس کو ہم آج بنانے جا رہے ہیں اور بہت سی ملتار بنانے جا رہے ہیں یہ لیجئے تو اب کرنا کیسے ہے اس کو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آج ہم نے بنانا کیا ہے آج ہم نے بہت مزے کی ایک لیش بنانا چاہ رہا ہوں میں اور اس کے لیے مجھے اس کو بیچ میں سے یوں کٹنا ہوگا اس کو یوں کھولیں گے یہ ہے جیس یہ لیجئے جی آپ کے یہ اب اس سے چاہے تو آپ گردن ہٹا سکتے ہیں یہ بلکل میں نے ہٹا دی گردن تو یہ سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اس کو اچھی طرح سے صاف کر لینا ہے جو میں کر چکا ہوں پہلے تھوڑے ہلکے ہلکے سے اس کو کٹ لگا لیتے ہیں ایک بڑا سا پاٹا لے لیتے ہیں اور اس پاٹے کے اندر میں اس کو یوں رکھ دیتا ہوں فدینہ میں لے کے آیا ہوں اور دھنیا مشرومز کے علاوہ میرے پاس یہاں پر خوبانی ہے خوشک یہ دو چار پیس کے اندر میں ڈال دیتا ہوں ابھی سے دھنیا اور پدینہ اس کی میں بناؤں گا پیسٹ دھنیا اور پدینہ کی پیسٹ بنا کر میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے یہ لیجئے ویورز یہ دھنیا کی ایک چھوٹی سپرگ لے لی ہے ایک سپرگ میں نے پدینے کی لیے جس کو صاف کیا ہوا ہے اور تین چار مرچیں ہیں گرین والی فریش لے لی ہیں ان کو اچھی طرح سے دھونے کے بعد ان کی پیسٹ بنائیں گے تو ٹیبل سپون دہی ڈال کر اس کی اچھی طرح پیسٹ بنا لیتے ہیں بردستی ہمارا پیسٹ بند کر تیار ہو کر آ چکی ہے کوئی پارٹ بھی ضائع نہیں کر دی تک تن نہیں ضائع کر دی اچھا جی اب اس کے اوپر ہمیں نمک اور کالی میچ یہ ڈالنی ہے جتنی مرگی ہے اس حساب سے آپ نے ڈالنی ہوگی آپ کو اندازہ ہوگا گھر میں کتنا آپ کے نمک اتمال ہوتا ہے لیمن جوس اگر آپ کے پاس فریش لیمنز ہیں ہے میرے پاس فریش لیمنز بھی تھوڑے کم تھے تو ایک ٹیبل سپون میں یہ بھی ڈال دیتا ہوں شوزوان سوس یہ تھوڑی ڈالیں گے بہت سپائسی ہوتی ہے اتنی ہی کافی کرے گا اس کو اچھی طرح مکس کرتے ہیں اور لیمن کی ملد سے اس کے اندر ان کو ایسے یہ جو کٹس ہیں ان کیشز لگائے ہیں ان کے اندر اچھی طرح سے وہ اپلائی کر دیتے ہیں اچھا اس کو میں اب کم از کم تھری ٹو فور آرز کے لیے رکھ دوں گا اسی طرح ہی ہی پڑھا رہنے دیتے ہیں اس کے علاوہ میرے پاس ہیں مشروومز جی فٹیش والی مشروومز لے آیا ہوں میں دو کیرٹس اس کے علاوہ میرے پاس دو ریڈ انینز ہیں اور چھوٹے والے پوٹیٹوز ہیں اگر اس سے بھی چھوٹے ہوں تو وہ بہت اچھے رہیں گے لیکن اس وقت وہ نہیں ہے میرے پاس تو اسی سے گزارہ کر لیتے ہیں چلی تو بیج میں میں نے بیج میں میں نے اس کو جو ہے وہ ایک دفعہ اور ایسے کر کے جو ہے مسالہ لگا دیا تھا اور اٹھا پڑھا کے بھی آپ اس کو اچھی طرح سے لگا سکتے ہیں مسالہ اچھی طرح سے رچ پس چکا ہے مسالہ لگا دیا تھا اب ہم مین وائل کیا کرتے ہیں میں اس کو ابھی سٹارٹ کرنے لگا ہوں اور مین وائل ہم نے یہ کرنا ہے کہ سبنیاں تیار کرتے ہیں جو اس کے لئے اچھا گاجریں صاف کر کے میں کٹ کے آپ کو دکھاتا ہوں پوٹیٹوز اور مشروم سارے میں آپ کو صاف کریں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ مشروم صاف کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ یہ مشروم لی اور اس کا یہ توڑ کے آپ اس سائٹ پر رکھیں یہ بھی استعمال ہو سکتا ہے اور اس کے اوپر سے یہ چھلکا تار دینا ہے یہ میرا جو ہیلپر ہے وہ آ رہا ہے کہ اس کا کیسا توڑنے میرا ہیلپر بھی آ رہا ہے یہ دیکھیں ساپ سی مشروم نکل آتی ہے اس کو ریپر لگ دینا ہے اس کو ریپر لگ دینا ہے واشروم کا واشروم کا پوٹی نکالنے ہے یہ پکا کے کھٹیں اور اس کا یہ لگا دیتے ہیں اور اس کا پلیکسہ نکال دیتے ہیں اس کا کیسا روم تیار کر لیتے ہیں پہلے تو اس کا ایک سٹپ رہتا ہے ابھی چکن کا تو وہ میں کیا اس کا پہلے آلی وائل یہ لیجیے یہ آلی وائل قریباً ایک سے ڈیٹ ٹیبل سپون اور لسن یہ تب یہ ایک لیتے ہیں ککر ککر میں یہ دیکھیں یہ میں نے پانی اتنا ڈال دیا اچھا اور ایک کلی آپ نے لینی ہے اینی سیٹ سٹار اینی سیٹ بادیاں رکھائی وہ اس کے اندر ڈال دیں اور ایک اتنا ایک انچ کا ٹکڑا داچھی نہیں اور کچھ نہیں اس کے اندر اور اس کے اوپر رکھیں گے ہم سیپریٹر اور میکسیمم اس طور سے میں مٹیریل اتار کر اس کے اندر رکھ لیتا ہوں یہ لیجی ہے اس کو کرتے ہیں بند 3-4 منٹس کی سٹیم دینی ہے جب سٹیم آنے شروع ہو پھر آپ نے اس کو کاؤنٹنگ شروع کرنی ہے 3-4 منٹس کی اور اس کے بعد ہم اس کو کوبن میں پکائیں گے سٹیم ہم نے دے دی اب اس کو نکال کے کیسرول میں ڈالنا ہے آپ مشرومز رکھ دیتے ہیں اس کے اوپر ایسے جیسے اگے ہوئے ہوں آپ کے گارڈن کے اندر ایسے ہم ان کو ایسے رکھیں گے مشرومز میں نے رکھ دیا اور وہ جو ہمارے پاس بیٹر بچا ہوا ہے وہ اس کے اوپر ایسے پھر سے ہم نے اپلائی کر دیا بیٹر ہو گیا آپ کرنا یہ ہے چونکہ یہ دیکھیں وہ تو میرینیٹڈ تھیں یہ چیزیں میرینیٹڈ نہیں ہیں تو ایسا کریں گے ہم ان کے اوپر نمک اور کالی مچ چلو بیوئرز میں اس کو ایک اوپر کے لئے ہنڈرڈ ڈیٹی ڈگری سینٹی گریٹ پر اوپر اوپر ایسے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں چکن ہماری آ چکی ہے بلکل تیار ہو گئی ہے بہت گرم گرم ہے میں آپ کے سامنے اس کو تھوڑا سا گارنشنگ کروں گا اور اس کے بعد آپ کو دکھاؤں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بیوئرز آپ دیکھ سکتے ہیں آج کی ہماری ڈش تیار ہے کتنی زبردست دیکھنے میں زبردست لگ رہی ہے میں نے آپ کو نام پہلے بھی بتایا تھا یہ ہرابرک چکن کیسرول ہے اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے یہ بہت زیادہ مزے کا بنتا ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اس کو اچھا سا ڈیکوریٹ کر کے اس کو آپ نوش فرمائیں خود بھی کھائیں گھر والوں کو بھی کھلائیں فیملی اور فرنس کے ساتھ شیئر کریں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ